اپنے آئے بوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے یہی فرما تیرے تیغ سے پھلا اسلام یہی فرما تیرے تیغ سے پھلا اسلام یہ نئی رشاد ہوا توپ سے کیا پھلا ہے یہ نئی رشاد ہوا توپ سے کیا پھلا ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں خدا حافظ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشدوا لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعنو ولا يعلا او كما قال عليه صلاة وسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سیدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم جو اہلِ دنیا کرخ کروگے سکون خاطر تبھی نہ ہوگا جو اہلِ دنیا کرخ کروگے سکون خاطر کبھی نہ ہوگا شریک غفلت بہت ملیں گے شریک عبرت کوئی نہ ہوگا یہی ہے مذہب کا جزوِ عظم کہ دین و دنیا پہ ہو مقدم نئے طریقے میں اے لیکن اے دوست نئے طریقے میں لیکن اے دوست ہوگا سب کچھ یہی نہ ہوگا شریک غفلت بہت ملیں گے شریک عبرت کوئی نہ ہوگا ماحول بہت اچھا ہے اور ڈر اس بات کا ہے کہ بیان ختم ہونے سے پہلے آپ کو نین آ جائے اور آپ نین پوری کرنے کے لیے جلسہ چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائے بھاگنے کے لیے تیار ہے ہاتھ اڑھئے انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کا جلسہ بلکل چھوٹا ہے آپ کے حوصلے پر رکا ہوا ہے دعا سے پہلے تھوڑی دیر کا جلسہ آئے دو تین پیغام میں آپ کو دوں گا اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا اللہ جزائے خیر دے جلسہ کرانے والے کو کہ بارش ہونے کے باوجود بھی ماحول بلکل بدل چکا تھا ان سب کے باوجود بھی جلسے کو جھوٹا لیا اللہ آپ کی قدر فرمائے اللہ آپ کی دین دنیا دونوں آباد فرمائے اللہ دنیا کی سربلندی آخرت کی سرفرازی آپ سب کو عطا فرمائے سوالوں سے میں جلدی سے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں مکمل تیار ہیں ہاتھ رہی ہیں انشاءاللہ اس بار مکمل صحیح جا رہے ہیں غلط نہیں جا رہے ہیں بلکل صحیح جا رہے ہیں سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے سب سے بڑا سابر آدمی کون ہے سب سے بڑا سابر سب سے بڑا سبر کرنے والا آدمی کون ہے سب سے بڑا عالم کون ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے سب سے بڑا عالم کون ہے سب سے بڑا سبر کرنے والا سب سے بڑا آدمی جو سبر کرنے والا ہے وہ کون ہے تیسرا اور آخری سوال ہے سب سے بتر آدمی سب سے برباد آدمی سب سے بیکار آدمی کون ہے تینوں سوال کے جواب کو مکمل کر رہا ہوں اور پیغام کو شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال تھا سب سے زیادہ سبر کرنے والا آدمی کون ہے سب سے بڑا سابر کون ہے سبر کے پیچھے تکلیف نہ ہو سبر ہی سبر ہو اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے اس سے بڑا سابر کوئی آدمی نہیں ہے مسئیبت ہے سبر کر رہا ہے خود کو تکلیف میں نہیں ڈال رہا ہے خود کو تکلیف میں نہیں ڈال رہا ہے سبر کر رہا ہے یہ سب سے بڑا سابر آدمی ہے سب سے بڑا عالم کون ہے جو اپنے اندر کو جھانتا ہے اس کو علم ملتا ہے عمل ملتا ہے خیر ملتی ہے بھلائی ملتی ہے یہ سب سے بڑا عالم ہے سب سے بتر آدمی کون ہے جو اپنی بدنامی کی پرواہ نہیں کرتا جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا برائی کر رہا ہے بدنامی کی پرواہ نہیں ہے یہ سب سے برائی ہے انشاءاللہ برائی نہیں کریں گے نیک آدمی ملیں گے ہاتھ اتھاریے انشاءاللہ اٹھا تو تھا ولی دل میں کہ صرف یادیں خدا کریں گے مان مگر یہ خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے کہوں کہ قبلہ کہوں کہ قبلی جنید کیسے کہاں کہ شبلی اے وز تصوف کہ ہم نے قبلی بنیں گے ڈاکٹر مزا کریں گے پہلا پیغام بہت خوبصورت پیغام آ رہا ہے اسلام اور مسلمان سننے کے لئے مکمل تیار ہیں دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینے کے لئے جا رہا ہوں بہت خوبصورت پیغام کم وقت میں نکل جائے گا اگر آپ نے دل سے سن لیا میں کامیاب ہو جاؤں گا رستم ہے اپنے لوگوں سے کہتا ہے مسلمان تیس ہزار اور تمہاری تعداد تین لاکھ جب لڑائی ہوتی ہے تو مسلمان گالی با جاتا ہے شیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور تم جب ہزار جب ہزار بہت خوبصورت پیغام کم وقت میں نکل جاتا ہے عزت عبرو خراب کرنے والے لوگ ہیں مسلمان شراب نہیں پیتا اس لیے شیر کی طرح حملہ کرتا ہے مسلمان تمہاری بہو بیٹی کو اپنی بہو بیٹی سمجھتا ہے ان کی عبرو کی حفاظت کرتا ہے اس لیے مسلمان شیر کی طرح حملہ کرتا ہے رات میں مسلمان جاکتا ہے مسلے کی پیٹ پر ہوتا ہے خدا کو رازی کرتا ہے اس لیے مسلمان شیر کی طرح حملہ کرتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر یا جان مسلمان لیتا ہے یا جان دیتا ہے دوسرا رمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے دوسرا بڑا پیارا رمونہ آ رہا ہے لکنوں کا ایک گورنر تھا اس کا نام تھا کیم منشی لکنوں کا گورنر ہے کیم منشی نام ہے انہوں نے مقالہ لکھا دو جملے لکھے ایک اسلام کے بارے میں لکھا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا نبی کے بارے میں ایک جملہ لکھا اور اسلام کے بارے میں ایک جملہ لکھا میں دو جملے آپ کو سنا رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں اس نے پہلا جملہ لکھا نبی کے بارے میں ایسی ہستی ہے انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے دنیا میں ایسی کوئی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی نہ پیدا ہوگی پہلا جملہ لکھا دوسرا جملہ لکھا یہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے اتنا پکا مذہب ہے اتنا اچھا مذہب ہے ہم نے اسلام کو دیکھ کر کے ہندوستان کا قانون بنایا تاکہ ساری قوم کو حق برابر ملے کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو تیسرا جملہ سنا رہا ہوں اور اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں تیسرا جملہ بردوان کے مولانا ہے عبدالجبار نام ہے انگریز کے سامنے آئے عدالت میں آئے انگریز کے سامنے آئے اس انگریز کا نام لارڈ ڈیفرن تھا اس نے کہا کہ آپ پینڈ شٹ میں نہیں آئے کرتہ اور پیجامہ میں آئے کرتہ اور پیجامہ ہے ٹوپی ہے داڑھی ہے اور آپ نے داڑھی نہیں کٹائی پینڈ شٹ میں نہیں آئے تو کہا یہ اسلامی لباس ہے کہا مبارک ہو اسلام کو بھی مبارک ہو آپ مسلمان ہو آپ کو بھی مبارک ہو آپ اسلامی لباس میں مسلمانوں کے لباس میں آپ شہزادہ معلوم ہوتے ہیں ہر کوئی مست محزوق تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازے مسلمانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازے مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نا دو لت عثمانی ہے تم کو اسلاف فسے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کہے اور ہم خار ہوئے تاری کے قرآن ہو کہے اور ہم خار ہوئے تاری کے قرآن ہو کہے جہان دیجئے گا اسلام اور مسلمان کے حوالے سے نمونہ آ رہا ہے لکھنوں میں کمیٹی بیٹھی آج ایک لکھنوں کا شاعر کہہ رہا ہے اتر پردیش کے سارے عالم بیمان ہیں یہ لکھنوں کی نئی کہانی نہیں ہے پرانی کہانی ہے لکھنوں میں کمیٹی بیٹھ رہی ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ مسلمان برباد کیوں ہو رہے ہیں مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے مسلمان برباد ہو رہے ہیں مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے کمیٹی بیٹھی کمیٹی کا کیا فیصلہ ہوا وہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کلیجہ موں کو آ جائے گا کمیٹی نے فیصلہ کیا آج ایک شائد دھڑلے سے بولتا ہے کہ سارے عالم بیمان ہیں یہ نئی کہانی نہیں ہے بہت پرانی کہانی ہے کہانی سنا رہا کیا کمیٹی نے فیصلہ لیا مسلمان بیٹھے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے مسلمان ترقی سے پیچھے کیوں ہے تو کیا کہا اسلام کو اگر مسلمان پکڑیں گے تو نعوذ باللہ ترقی کبھی نہیں کریں اسلام کو چھوڑیں گے تب ترقی ہوگی ایسے بیمان لوگ لکھنوں کی سرزمین میں بستے ہیں اور بیمان دوسرے کو بیمان کہہ رہا ہے دوسرا نمونہ دھیان سے رکھئے گا دھیان سے رکھئے گا سہارنپور کا قصہ ہے ایک انگریس کہتا ہے ایک مسلمان سے کہتا ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کہنا چاہیے خوشی کی بات ہے اسلام قبول کیجئے وہ کیا کہتا ہے اسلام قبول کرنا چاہتے ہو کون سا کام کرنا چاہتے ہو دس بدماش پہلے سے موجود ہیں ایک اضافہ کرنا چاہتے ہو مسلمان کہہ رہا ہے تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے ایک طرف ترکی ہے ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا ہے مسلمان ہے کیا کہتا ہے مجھے آزان پسند نہیں کیوں کہ عربی میں ہے کیا کہتا ہے مسلمان ہے مصطفیٰ کمال پاشا نام ہے کیا کہتا ہے مجھے آزان پسند نہیں آپ کہتے ہیں کہ سونو نگم نے کہہ دیا فجر میں آزان پسند نہیں تو آپ کو برا لگ گیا مسلمان کہہ رہا ہے مصطفیٰ کمال پاشا اس نے کیا کہا مجھے آزان پسند نہیں کیونکہ آزان عربی میں ہے عربی عرب لیگ ایک کمیٹی بنی اس نے کیا کہا مجھے خلافت پسند نہیں ہے مسلمانوں کی خلافت ہے باون ملکوں کی خلافت ہے ایک خلافت ایک خلیفہ ہے مسلمان کہہ رہا ہے ہمیں اپنی حکومت پسند ہے خلافت پسند نہیں ہے ترک چاک کر دی ترک نادا سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ ان تازہ خدا میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ ملت کا کفن ہے چاک کر دی ترک نادا سادگی اپنوں کی ایاری بھی دیکھ سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ دیکھتے جائیے اپنے اسلام کو آدھا نمونہ نکل چکا ہے تھوڑا سا باقی ہے تیار مکمل نہیں ہے ہاتھ اٹھا لیے انشاءاللہ امتحان ہو رہا ہے تیار نہیں دونوں ہاتھ اٹھایا ہے ہم بھی تیار نہیں ہیں جنازہ پڑھانے کے لئے تیار ہیں بس نمونہ آ رہا ہے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے ہمیں تین نعمت دی ہے اندازہ ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتا ہے اللہ نے انسان بنایا دوسری نعمت اللہ نے کیا دیا نبی کی امت میں پیدا کر دیا تیسرا احسان کیا ہے اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام عطا کر دیا اسلام کے حوالے سے نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسلام کے حوالے سے نمونہ آ رہا ہے نکتے کی بات یاد رکھیے جب تک اسلام باقی ہے دنیا باقی ہے اسلام جس دن ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی قرآن کرتا ہے دنیا ختم ہو جائے گی اسلام کے سہارے اسلام کی برکسی یہ جی رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں جس دن اسلام کو مٹایا اور اسلام مٹ گیا یہ خود بخود مٹ جائے گا تیسرا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے ایک سردار نے ایک امیر نے حضرت عمر سے پوچھا گریب اور امیر دونوں برابر ہے کہاں برابر ہے امیر اور گریب دونوں کیسے برابر ہو گیا ایک کے پاس پیسہ ہے دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ایک کے پاس عزت ہے دوسرے کے پاس عزت نہیں ایک کے پاس کرسی ہے دوسرے کے پاس کرسی نہیں دونوں برابر کیسے ہو گئے کہ اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا چوتھا نمونہ آپ کے دھیان میں آ رہا ہے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے ایک گملے کا پھول ہوتا ہے گلاب پھول ہے ایک کاغس کا پھول ہوتا ہے گلاب پھول ہے دونوں پھول کو دیکھئے تو چمک کاغس کے پھول میں زیادہ ہے ہے کہ نہیں کاغس کے پھول میں زیادہ چمک ہے گملے کے پھول میں کم چمک ہے کھری چاندی کو دیکھئے کھوٹی چاندی کو دیکھئے کھوٹی چاندی میں چمک زیادہ اور کھری چاندی میں چمک نہیں ہے آپ کو دکھا رہا ہوں سچائی کیا ہے یہ جو گملے کا پھول ہے یہ اوریجنل پھول ہے اصلی پھول ہے جو کاغذ کا پھول ہے نکلی ہے نکلی میں چمک بہت ہے لیکن جیسے ہی بارش اس پر ٹپکائیے تو چمک پتا چل جائے گا اوپر سے فیٹ پوٹ نیچے سے مقامہ گھٹ اس کی چمک ختم ہو جائے گی اور جیسے ہی گملے کے پھول پر پانی ڈالیے اس کی چمک اور زیادہ ہو جائے گی یہی ہے اسلام اسلام کی چمک گملے کے پھول کی طرح ہے خریچ چاندی ہے کھوٹی چاندی ہے چمک اس میں زیادہ ہے نکلی میں زیادہ چمک ہے اصلی میں چمک نہیں ہے آپ کو حقیقت کا پتہ کیسے چلے گا دونوں کو آگ میں ڈال دیجئے جو اصلی چاندی ہوگی اس کیا میل کچل صاف ہو کر کہ وہ بلکل خوبصورت ہو جائے گی جو نکلی چاندی ہوگی اس میں پیتل نکل آئے گا نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں اسلام ایک ایسا مذہب ہے اس کو پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا کسی پر تلوار اٹھانی نہیں پڑتی ہے تم اسلام قبول کرو اس میں پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا نظر کی ضرورت نظور کی ضرورت اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تلوار کا نمبر تیسرا ہے تلوار کا نمبر تیسرا ہے پہلے اسلام پیش کرو اسلام پیش نہیں کرے نہیں قبول کرتا ہے جزیہ لو اگر جزیہ نہیں دیتا ہے پھر تلوار سے مقابلہ کرو تلوار کا نمبر تیسرا ہے تلوار چلانے والے وہ کیسے مسلمان ہو گئے کیسے مسلمان ہوئے اور تلوار آج نہیں چل رہی ہے آج لوگ کیسے مسلمان ہو رہے ہیں تلوار کا زور بدن پر پڑتا ہے دل پر نہیں پڑتا لوگ دل سے اسلام قبول کر رہے ہیں اپنے آئے بوک کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے اپنے آئے بوک کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے یہی فرما تیرے تیغ سے پھیلائی سلام یہی فرما تیرے تیغ سے پھیلائی سلام یہ نئی رشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے یہ نئی رشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے مسلمانوں کو نمونہ دے رہا ہوں مسلمانوں کے نام اسلام اور مسلمان کا نمونہ آ رہا ہے سننے کے لئے اور دل سے قبول کرنے کے لئے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل تیار ہیں میں سنانے کے لئے جا رہا ہوں جب ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں اب کھانے سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں کھلایا تونے تیری مہربانی مسلمان بنایا سب سے بڑی مہربان مسلمان کون ہوتا ہے نمونہ دے رہا ہوں حدیث میں آتا ہے ابن ابی حاتم حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے منافق کون ہوتا ہے مشرق کون ہوتا ہے مشرق وہ ہوتا ہے جو دریا کے اس کنارے کھڑا ہے پار ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کہ جیسے جائیں گے بیڑا گھرک ہو جائے گا ڈوب جائیں گے کنارے پر کھڑا ہے اس کا نام مشرق ہے بیچ میں آیا کبھی ادھر کو دیکھ رہا ہے کبھی ادھر کو دیکھ رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے بیچ میں ڈوب گیا اس کا نام منافق ہے جو دریا کے اس پار میں تھا اس پار سے اس پار چلا گیا اس کا نام مسلمان ہے تیسرا نمونہ آ رہا ہے بہت پیارا نمونہ آرہا دھیان سے سننے کی ضرورت ہے اسلام مسلمان میں اور گیر مسلم میں کیا فرق ہے تین فرق ہے دھیان سے سنیے گا آپ مسلمان ہیں کوئی پوس دے مسلمان کس کو کہتے ہیں گیر مسلم کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے نمونہ آرہا ہے مسلمان اور گیر مسلم میں تین فرق ہے مسلمان وہ ہے جو اپنی دولت کو اپنی دولت نہیں سمجھتا اللہ کی دولت سمجھتا ہے گھر کی دولت ہے اس کو اپنی دولت نہیں سمجھتا اللہ کی دولت سمجھتا ہے اور غیر مسلم گھر کی دولت کو اپنی دولت سمجھتا ہے اللہ کی دولت نہیں سمجھتا دوسری بات دوسرا فرق دیکھئے مسلمان ہے اپنے گھر کی دولت کو آخرت کے لیے رکھتا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے رکھتا ہے اور غیر مسلم کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے تیسرا فرق دیکھئے مسلمان وہ ہوتا ہے جو قدم اٹھانے سے پہلے معلوم کرتا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے غیر مسلم کو خدا رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک سوال آپ سے ہوگا ٹرین میں جو آپ چلیں گے تو ایک سوال ہوگا مسلمان بھی نیک کام کرتا ہے غیر مسلم بھی نیک کام کرتا ہے مسلمان کا قبول غیر مسلم کا قبول کیوں نہیں مسلمان بھی نیک کام کرتا ہے غیر مسلم بھی نیک کام کرتا ہے غیر مسلم کا قبول نہیں مسلمان کا قبول کیوں ہے اس کا آسان سا جواب ایک لائن میں ہے مسلمان خدا کو مان رہا خدا کا باغی نہیں ہے مسلمان رسول کو مان رہا رسول کا باغی نہیں ہے مسلمان خدا کے دین کو مان رہا ہے باغی نہیں ہے اور غیر مسلم خدا کا بھی باغی ہے رسول کا بھی باغی ہے اس کے دین کا بھی باغی ہے باغی کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا ہم یہی کہتے ہیں صاحب سوچ لو انجامکار دوسرا پھر کیا ٹھکانہ ہے اگر مذہب گیا دوسرا پھر کیا ٹھکانہ ہے اگر مذہب گیا ہم نشی کہتا ہے کیا پر وہاں ہے گر مذہب گیا میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا اسلام کیسے پھیلا اخلاق کی تلوار سے پھیلا نمونہ سننے کے لئے تھا یار ہیں ہاں تو جائیے انشاءاللہ انشاءاللہ جوش کے ساتھ اٹھائیے گا تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم بھی ہوش میں رہیں ورنہ تو ہمیں دعا کر کے یہاں سے جلسے کو ختم کرنا پڑے گا آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں دل سے سننے کے لئے تیار ہیں نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے کیسے پھیلا نمونہ بتانے کے لئے جا رہا ہوں مورکین نے لکھا ہے سندھ سے صحابہ گزر رہے تھے تو چہرہ دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یہ چہرہ سچا تو ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا حضرت عمر کا دربار ہے ایک قیدی پکڑا گیا ہے اسے کہا قتل کرو حضرت عمر نے کہا مسلمانوں کو اس نے قتل کیا ہے تم اسے قتل کرو اس قیدی نے کہا کہ قتل ہونے سے پہلے مجھے ایک گلاس پانی دے دو کہا کہ ٹھائرو پہلے سے پانی پلاؤ حضرت عمر نے گلاس دیا گلاس میں پانی ہے قیدی نے ہاتھ میں لیا پینے کے بجائے زمین پر پانی کو پھیک دیا کہا کہ آپ ہمیں قتل نہیں کر سکتے ہو کہا کیوں کہا کہ وہ پانی جو زمین کے نیچے چلا گیا وہ گلاس میں آ نہیں سکتا آپ مجھے قتل کر نہیں سکتے آپ نے وعدہ کیا ہے جب تک پانی نہیں پیوگے قتل نہیں کروں گا وہ پانی زمین کے اندر چلا گیا اس کو آت گلاس میں لے نہیں سکتے مجھے قتل نہیں کر سکتے حضرت عمر نے کہا ہمیں زبان ہار گیا اس لئے تمہیں قتل نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی نہا دھو کر کے آیا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا حضرت عمر نے کہا بات کیا ہے اب تم اسلام قبول کرتے ہو کہا اس وقت اگر اسلام قبول کرتا تو دنیا مجھے تانہ مارتی موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا آج میں نے اسلام قبول کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے میں نے دل سے اسلام قبول کیا تیسرا نمونہ آخری نمونہ لے کر کیا رہا صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے کہا کہ نگاہ نیچی کرو کسی کو دیکھنا نہیں دائیں بائیں دیکھنا نہیں عورتیں ننگی کھڑی ہیں تم مسلمان ہو قرآن کہتا ہے عورتوں پر نگاہ ڈالنی نہیں ہے نیچے نگاہ کرنی ہے صحابہ کا لشکر گزر رہا ہے عورتیں ننگی کھڑی ہیں تاکہ صحابہ ادھر ادھر جھانک کریں سب کی نگاہ نیچی ہے گزر گئے کہنے والوں نے کہا یہ چابیلو اور قلعہ تمہارے حوالے ہیں اور ہم اسلام قبول کرتے ہیں تم کون لوگ ہو قلعہ فتح کر کے سر اٹھا کر کے نہیں چلتے سر جھکا کر کے چل لے آخری نمونہ بتا رہا ہوں اس پیغان کو ختم کر رہا مورتی ہے بادشاہ کی مورتی ہے آنکھ بھی ہے آنکھ بھی ہے بادشاہ کی مورتی لگی ہوئی ہے ایک مسلمان نے آنکھ کو پھوڑ دیا مورتی کی آنکھ کو پھوڑا مورتی کی آنکھ کیوں پھوڑا صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ کے پاس شکایت گئی رضی اللہ عنہ کہ آپ کے لشکر کے آدمی نے آپ کے لشکری نے مورتی کے میرے راجہ کے مورتی کی میرے راجہ کی مورتی کی آنکھ پھوڑی ہے تو کہا کہ اس میں کیا بات ہے بھول ہو گئی معاف کرو اگر تم بدلہ لینے کے لئے تیار ہو تو میں حاضر ہوں میری آنکھ کھوڑ دو بات کیا تھی کہنا کہ سروں کس راہ سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دوکھا بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے اسلام کے لئے جان بھی دیں گے وقت بھی قربان کریں گے اسلام پر ہاں چاہے گی تو اپنے خاندان کو بھی قربان کر دیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ نارے تک بھی نارے تک بھی مختی ساتھا نجیل امسا مختی ساتھا نجیل امسا سر جمین مردن جمری پہ سر جمین مردن جمری پہ بس ایک آخری پیغام سنا رہا ہوں ختم کر رہا ہوں اس کو مدرسے میں حافظ صاحب طرح بھی سنا رہے ہیں الٹا سیدھا سنا دیا اور لوگوں سے کہا دیا کہ قرآن ختم ہو گیا میٹھائی باتو حافظ نہیں تھے چوری کیا چوری کر کے الٹا سیدھا پڑھا دیا اور کہا کہ قرآن ختم ہو گیا میٹھائی باتو لوگوں نے کہا کتنی جلدی کیسے قرآن ختم ہو گیا کہا کہ میں ریلا حافظ ہوں رازدھانی کی رفتار سے میں نے پڑھایا ختم ہو گیا میٹھائی باتو جتنی میٹھائی بات سکتے ہو باتو اب لوگ خوش ہو گئے پورے مرگنج کی میٹھائی آگئی بٹ گئی ایک صاحب اس مجلس میں تھے ان کو سورہ یاسین یاد کے کہا کہ حافظہ آپ نے بائیسوہ پڑھا پڑھا تیسوہ پڑھا پڑھا سورہ یاسین تو نہیں آئی کہا کہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی میں نے سورہ یاسین چھوڑ دیا ہے اگر سورہ یاسین پڑھ دیتا تو گاؤں کے سارے لوگ مر جاتے ہیں دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں دودھ دیکھے تو آر اور پار آر اور پار دودھ ہے مزا بھی نہیں ہے مٹھا بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آر پار دودھ ہے اور قسم کھا کر کے ٹوپی پہن کر کے لوگوں کو ٹوپی پہنا رہا ہے کہ میں دودھ میں قسم کھاتا ہوں قرآن چھوٹا ہوں پانی نہیں ملاتا ہوں کہا کہ سچائی کیا ہے دودھ میں پانی ہے اور قسم کھا رہے ہو کہ دودھ میں پانی نہیں ہے کہا میں پانی میں دودھ ملاتا ہوں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے ہم اوریجنل مسلمان ہیں یا ڈبلیکٹ مسلمان ہیں ہم اوریجنل ہیں یا ڈبلیکٹ ہیں ہمارا اثر کہاں تک ہے یہ میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے ایک صاحب ایک صاحب ایک صاحب کا حال یہ ہے مسلے پر بیٹے ہوئے مسلے پر بیٹے ہوئے سنیے گا دیان سے سنیے گا مسلے پر بیٹے ہیں مسلحے پر بیٹھے کچھ نہیں بولتے لیکن ہے کیا حاکم ہے کوئی آتا ہے کیس مقدمہ والا تو ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 دو تین چار زبان سے کچھ نہیں بول لیں لیکن انگلی سے اشارہ ہو رہا ایک نہیں دو دو نہیں تین تین نہیں چار مطلب کیا ہے ایک سو سے کام نہیں چلے گا دو سو دو سو سے کام نہیں چلے گا تین سو تین سو سے کام نہیں چلے گا چار سو چار سو سے کام چلے گا مطلب کیا ہے مو کھول نہیں رہے وظیفے کے اتنے پابند ہیں حرام کھا رہے ہیں چرم نہیں آ رہی ہماری مثال کیا ہو رہی ہے کتے کی طرح ہو گئی ہے کتے کو آپ دیکھئے ٹانگ اٹھاتا ہے ٹانگ اٹھا کر کے پشاپ کر رہا ہے کیوں صاحب آپ ٹانگ اٹھا کر کے پشاپ کیوں کر رہے ہو اس لئے کہ تاکہ چھیٹنا ہے پشاپ ناپاک ہے میں ناپاک نہیں ہونا چاہتا ہوں مو سے پخانہ اٹھا رہا ہے یہاں پاکی ناپاکی نہیں دیکھتا ہے ٹانگ اٹھا کر کے پشاپ کر رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے ہم اتنے بڑے صوفی ہیں اتنے بڑے مکار ہیں لوگ ہستے ہیں جو پیشاتی ہے یہ حالت کبھی لوگ ہستے ہیں جو پیشاتی ہے یہ حالت کبھی من تو راہا جی بگویم تو مراہا جی بگو لیکن اخلاقی نظر میں اس سے بہتر ہے یہ من تو راہا جی بگویم تو مراہا جی بگو من تو راہا جی بگویم تو مراہا جی بگو